اور جو کچھ ان کے درمیان ہے فی ستت ایام چھے دن میں پیدا کیا یعنی اس وقت دن تو تھے نہیں نا دنیا میں چھے دن پر جتنا وقت لگتا ہے اتنے وقت میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بنا دیا اور اس کی ہر شائع کو بنا دیا ثم مستوى علی العرش پھر اس نے اس طوا فرمایا عرش پر جو اس کی شان کے لائق ہے اس کی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے الرحمن وہ رحمن ہے فَسْعَلْ بِهِ خَبِيرًا اس کے بارے میں پوچھ کسی خبر رکھنے والے سے جو خبیر ہے خبر رکھنے والا ہے اس کی صفات کی تجھے خبر دے اس سے پوچھ اس اللہ کے بارے میں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا گیا ان کو یعنی کفار مکہ کو اس جدو لررحمن سجدہ کرو رحمن کو تو چونکہ ان کی بولی میں یہ لفظ رحمان پہلے نہ ہوگا یا وہ اس سے واقف نہیں تھے تو جب ان کو کہا گیا کہ رحمان کو سجدہ کرو قَالُو تو انہوں نے کہا وَمَرْ رَحْمَانُ رحمان کون ہے یا کیا ہے رحمان آنَسْجُدُوا لِمَا تَأْمُرُنَا کیا ہم سجدہ کریں اس ذات کو جس کو سجدہ کرنے کا آپ ہمیں حکم دیتے ہو یعنی نبی کریم علیہ السلام کو خطاب بند کہا وَزَادَهُمْ نُفُورًا اور ان کی نفرت کو اس بات نے اور زیادہ کر دیا یعنی وجہ سجدہ کرنے کے ان کی نفرت بڑھ گئی اور سجدہ نہ کیا تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجَا بڑی برکت والا ہے وہ اللہ تعالی جس نے آسمان میں برج بنائے یہ جو بارہ برج ہے نا یہ حمل سو اور جوزہ وغیرہ یہ اہلِ حیت نے ایک فرضی مثال فرضی ان کی تصویریں خیال کر کے تو ان تصویروں کے مطابق ان کے نام رکھے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے پیدا فرمائے جس نے بنائے آسمان میں برج وَجَعَالَ فِيهَا سِرَاجًا اور بنایا ان میں یعنی آسمانوں میں سیراج کو سورج کو وَقَمَرَمْ مُنِیرَا اور روشن کر دینے والے چاند کو بنایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الْلَيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةَ اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والا بنایا رات گئی دن آگیا دن گیا رات آگئی خلفہ ہر ایک ایک دوسرے کا خلیفہ ہے جو جاتا ہے دوسرا پیچھے آ جاتا ہے کس کا سیراجم وَقَمَرَمْ مُنِیرَا نہیں یہ منیر جو ہے یہ منیر قمرن کی صفت ہے تو ویسے سیراج بھی منیر تو ہے ایک مقام پر سیراج کو بھی سیراجم منیرہ تو یہاں یہ منیرہ قمر کی ہے جی چاند میں یہ سورج سے ہی روشن لیتا ہے آئیے صرف سائنسدان ہی نہیں کہتے ہیں بلکہ شریعت کا بھی یہی ہے کہ سورج جو ہے وہ اس کو روشن فرمانے والا اللہ تعالی ہے اور چاند کو اللہ تعالی نے سورج سے فیض لینے والا بنا دیا ہے تو جو حضور علیہ السلام کو فرمایا گیا نا کہ اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وَدَعِيًا اِلَى اللَّهِ بَإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا تو وہاں حضور کو جو سراج منیر فرمایا گیا تو اس میں بھی علماء یہی ذکر کرتے ہیں کہ چونکہ سورج سے فیض حرشہ حاصل کرتی ہے ستارے بھی چاند بھی تو اسی طرح اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو سراج منیر بنایا کہ حضور سے ہی تمام انبیاء و اولیاء فیض لیتے ہیں اس کے لئے جو چاہے کہ وہ نصیحت حاصل کرے او اراد شکورا یا شکر کرنے کا ارادہ کرے اپنی رب کی نعمتوں کا شکر کا ارادہ کرے وَعِبَادُ الرَّحْمَانُ أَلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْدِ هَوْنَا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو چلتے ہیں زمین پر عشتگی کے ساتھ توازوں کے ساتھ یعنی تکبر نہیں کرتے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب جاہل لوگ ان سے خطاب کرتے ہیں تو وہ ان کو کہہ دیتے ہیں قَالُوا سَلَامَا یعنی جاہلوں کی سخت باتوں کا جواب سخت باتوں میں نہیں دیتے یہ ہمیں ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ صاحبِ علم کا کام جاہل کے لفظوں کا اسی کے لفظوں میں جواب دینا یہ کام نہیں ہے اگر ایک جاہل بدتمیزی کر رہا ہے بکواس کر رہا ہے ہم بھی اس کے آگے اسی طرح بولنا شروع کر دیں گے تو فرق نہیں رہے گا بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فلم عباد الرحمن اللَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْعَرْضِ حَوْنًا کہ جو زمین پر تبازو اور نرمی سے چلتے ہیں وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ اور جب مخاطب ان سے جاہل خطاب کرتے ہیں قَالُوا سَلَامَا تو وہ ان کو سلاما کہہ دیتے ہیں یہ سلام ہاں یہ متارکت کا سلام ہے یعنی ان سے سلام کہتے ہوئے دوسری طرف چل پڑتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجْجَدًا وَقِيَامًا اور وہ لوگ جو راتیں گزارتے ہیں اپنے رب کے لئے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے یہ ہیں عباد الرحمن کی صفات کہ راتیں گزارتے ہیں سجدے اور قیام میں وَالَّذِينَ يَقُولُونَ اور اللہ کے وہ بندے ہیں رحمان کے وہ بندے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے عذاب کی عذاب سے پناہ مانگتے ہیں رَبَّ نَصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَحْنَّمْ اے اللہ ہم سے عذابِ جہنم کو پھیر لے یعنی ہمیں بچا لے اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامَا کیونکہ بے شک جہنم کا عذاب وہ تو غرام ہے یعنی غرام کا معنی ایسا لازم ہو جانے والا جو کبھی جدہ نہ ہو تو یا اللہ اس عذابِ جہنم سے ہمیں بچا لے اِنَّهَا سَاعَتْ مُسْتَقَرَّنْ وَمُقَامَا وہ کتنی بری تہہنے کی جگہ اور وہ مقام کتنا ہی برا ہے اقامت کی جگہ وَالَّذِينَ اِذَا أَنفَقُوا اور رحمان کے بندے وہ ہیں کہ جب وہ خرچ کریں یعنی اپنے اہل و عیال پر تو لَمْ يُسْرِفُوا نہ تو فضول خرچی کرتے ہیں وَلَمْ يَقْتُرُوا نہ ہی وہ کنجوسی کرتے ہیں وَكَانَا بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامَا اور ان کا اپنے اہل و عیال پر جو خرچ ہے وہ اس کے درمیان اعتلال کے طور پر ہوتا ہے نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی کرتے ہیں وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَحَنَ آخر اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کی عبادت نہیں کرتے ہیں کسی اور کو اپنا الہ نہیں من یاد رکھئے اگر يَدْعُونَ کا منا پکارنا ہو تو پھر کسی کو معبود سمجھ کر پکارنا یہ شرک ہے اور اگر معبود نہ سمجھا جائے پھر پکارنا شرک نہیں ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرْزَمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقْ اور نہیں قتل کرتے کسی نفس کو جس کو اللہ نے قتل کرنا حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ یہ حق کے ساتھ قتل کرنے کا مطلب ہے قساس میں قتل کرنا یا زانی شادی شدہ ہو اس کو سنگسار کرنا تو قتل کے لائے کو وَلَا يَزْنُونَ اور نہ وہ بدکاری کرتے ہیں وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ اور جس نے ان تینوں کاموں میں سے کوئی کام کیا تو يَلْقَ اَثَامَا وہ اس کی سزا کو پا لے گا اس کو سزا مل جائے گی یُدَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور کئی گناہ اس کے لئے عذاب کیا جائے گا قیامت کے دن وَيَخْلُدْ فِيْهِ مُحَانَا اور وہ اس سزا میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا زلت کی حالت میں مُحاناً زلت کی حالت میں اِلَّا مَنْ تَعْبَى صادی یہاں اکثر فِيْهِ جو ہے اس کے ہاں کے دن اس سے زیر ہوتی ہے یہاں یہ فِيْهِ کیوں آیا ہے جہاں کھڑی زیر آئی ہے کام طور پر فِيْهِ جو لکھا ہوتا ہے اس نے ہاں کے دن چھوٹی زیر ہوتی ہے لیشبائی ہوتی ہے اس کے لئے جو اشبائی یہ زیر ہوتی ہے تو کبھی جو اشباع ہے نا وہ کر دیتے ہیں تحسین کلام کے لئے بھی لمبا کر دیتے ہیں اِلَّا مَنْ تَعْبَى وَآمَنَا وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا مگر وہ جو ایمان لایا اور اس نے عمل کیے نیک اچھے عمل کیے تو ایسے لوگ جو توبہ کر کے نیک عمل شروع کر دیتے ہیں فَأُلَائِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّعَاتِ مَحْسَنَاتِ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں بدل دیتا ہے یعنی اس امت پر کرم دیکھئے رسول اللہ علیہ السلام کے صدقے کہ پہلے لوگ اگر وہ گناہ کرتے تھے تو ان کی توبہ بھی کتنی مشکل تھی ایک دوسرے کو قتل کریں پھر ان کی توبہ قبول ہو گناہ معاف ہو لیکن اس امت پر یہ احسان ہے یہ کرم ہے کہ اگر یہ سچی توبہ کریں اور پھر نیک عمل شروع کر دیں برائی چھوڑ دیں تو ان کے گناہ بھی نیکیوں میں بدل جاتے ہیں یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفور الرحیم اور اللہ بخصنے بالا رحم فرمانے بالا ہے ومن تابع وعمل صالحا اور جس نے توبہ کی اپنے گناہوں سے اور نیک عمل کیے فانہو یتوبو اللہ مطابع بے شک اللہ اپنی رحمت کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرے گا رجوع فرمانا والذین لا يشہدون الزور اور رحمان کے وہ بنبے ہیں جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ اور جب کسی لغو بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو مَرُّوا قِرَامَا وہ عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں باوقار طور پر گزر جاتے ہیں یعنی اس لغو اور بےہودہ کام کی طرف متوجہ اور مصروف نہیں ہوتے ایک آدمی جا رہا ہے اللہ کا بندہ راستے میں کہیں کوئی غیر شریع کام ہو رہا ہے لَهُّوا لَعَبْ میں لوگ مصروف ہیں تو وہ آدمی سیدھا چلا جائے گا یہ نہیں کہ چلو میں بھی تھوڑی دیر ان میں شامل ہو جاؤں ایسا نہیں ہوگا مَرُّوا قِرَامَا باوقار عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں وَالَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِعَایَاتِ رَبِّهِمْ اور وہ لوگ جب ان کے رب کی آیات کے ساتھ نصیحت کی جائے تو لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا سُمَّمْ وَعُمْيَانَا تو وہ ان آیات پر بحرے اور اندے ہو کر گر نہیں جاتے یعنی صحیح عمل کرتے ہیں بحرے اور اندے نہیں ہو جاتے کہ نہ ان آیات کو سنیں اور نہ ان پر عمل کریں سُمَّن وَعُمْيَانَنَ کا یہ مطلب ہے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ اور وہ لوگ ہیں رحمان کے بندے جو یوں دعا کرتے ہیں رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا اے ہمارے رب عطا کر ہمیں ہماری بیویوں اور ہماری اولاد سے قُرَّتَ عَعْيُنِن یعنی آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمانے یہ آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمانے کا کیا مطلب ہے کہ ہماری بیویاں بھی اور ہماری اولاد بھی یا اللہ تیری فرما بردار ہو جب ہم ان کو تیری فرما برداری میں دیکھیں تو ہم خوش ہو جائیں اور ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اگر نماز میں قادہ اخیرہ میں جہاں دعا مانگی جاتی ہے نا یہ دعا بھی مانگنا طریقہ بنا لیا جائے تو اولاد نیک ہوگی بیوی بھی نیک ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے رب جعلنی مقیم الصلاة وہ بھی پڑھ لی جائے اور تشہد میں نا آخری قادہ میں یہ صرف نہیں کہ صرف ایک ہی دعا پڑھو آپ دو تین جتنی دعائیں مرضی پڑھو جو قرآن کریم یا حدیث مبارکہ کی ہیں تو وہ کئی پڑھ سکتے ہیں تو حضور علیہ السلام اکثر اللہم انی ظلمت نفسی ظلم کثیرا وَلَا يَغْفِرُ الظُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْ لِي مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِكَ وَرْحَمْنِي إِنَّكَانْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ یہ تعلیم امت کے لئے یہ پڑھتے تھے تو وہ بھی پڑھ لی جائے یہ بھی پڑھ لی جائے رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ عَيُنِمْ وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا لیکن یہ اس نماز میں یہ پڑھی جائیں جو ہم اکیلے پڑھتے ہیں جو جماعت کرواتے ہیں تو اس میں اگر زیادہ لمبا ہم کریں گے تو مقتدی اکتا جائیں گے دوسری بات یہ بھی ہے کہ اللہ رسول اللہ علیہ السلام نے حکم دیا اماموں کو کہ مقتدیوں کا خیال رکھتے ہوئے نماز پڑھائیں ان میں ضعیف بھی ہوتے ہیں کمزور بھی ہوتے ہیں زلحاجہ یعنی حاجت مند بھی ہوتے ہیں تو اس میں پھر اختصار زیادہ بہتر ہے جو جماعت کروائی جائے لیکن اگر ہم تنہا پڑھ رہے ہیں تو پھر ہم جتنی دعائیں پڑھتے جائیں گے تو ان کا ثواب بھی ہوگا اور ان دعائوں سے برکتیں بھی بڑی ہوں گے ہاں اگر امام نے ابھی سلام نہیں پھیرا تو آپ جتنی مرضی دعائیں پڑھ سکتے ہیں تو جب امام سلام پھیر دے گا تو پھر آپ کو امام کے ساتھ سلام پھیرنا چاہئے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَوْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ عَيُنِن وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامَا اور بنا ہمیں متقیوں کے لئے پیشوا یعنی ایسا پرہیزگار بنا کہ دوسرے پرہیزگار وہ ہماری اختیدہ کریں اُلَائِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا یہ لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے دیے جائیں گے ان کے سبر کا بدلہ وَيُلَقَّوْنَا فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور ان کو جنتوں میں تحییت و سلام دعا اور سلام دی جائے گی یعنی فرشتوں کی طرف سے یہ فرشتے بھی جنتیوں کو سلام کہیں گے جنتی ایک دوسرے کو بھی سلام کہیں گے اور اللہ تعالی بھی جنتیوں کو سلام فرمائے گا حدیث پاک میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں ہوں گے بڑی نعمتوں سے وہ محضوظ ہو رہے ہوں گے تو ان کو اوپر کی طرف سے کہا جائے گا السلام علیکم یا اہل الجنہ تو جنتی جب توجہ کریں گے تو ان کو اپنے رب کا دیدار حاصل ہو جائے گا اور پھر اللہ تعالی تو لوگوں کو پردے میں کر دے گا لیکن جو اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہوا وہ جنت کی تمام نعمتوں سے زیادہ لذیذ ہوگا ساری نعمتوں کی لذت وہ دیدار خدابندی کی لذت میں وہ پست ہو جائے گی چھپ جائے گی قل ما یعبعو بکم ربی اے محبوب فرما دیجئے اہل مکہ کو کہ میرا رب تمہاری کوئی پرواہ نہیں کرے گا لو لا دعاؤکم اگر تم اس اللہ کی عبادت نہ کرو عبادت کرنے کا مطلب ہے کہ پہلے اس کو وحدہو لا شریک لہو مانو میری رسالت کا اغرار کرو پھر اللہ کی عبادت کرو فقد قذبتم پس تم نے جھٹلا دیا رسول کو اور قرآن کو فقد قذبتم فصوفا یکونو لزاما تو ان قریب یہ عذاب ہو جائے گا چمٹ جانے والا یعنی ایسا لزام ایسا چمٹ جانے والا جو تم سے کبھی جدا نہیں ہوگا صدق اللہ مولان العظیم وصدق رسولہ النبی یہ دیکھئے جہاں تک آئے نا ہاتھ چھوڑنا تو یہ ہاتھ چھوڑنا تو امام مالک رحمہ اللہ اور آپ کے مقلدین بھی نماز میں ہاتھ چھوڑنے کو جائز کہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ امام مالک بہت بڑے محدث ہیں تو اگر حدیث نہ ہوتی تو امام مالک کبھی ایسا نہ فرماتے لیکن امام آزم ابو نیف علی رحمہ آپ نے جس طریقے کو ترجیح دی وہ انہوں نے حدیث پاک سے حاصل ہوا ان کو امام شافی امام احمد بن حنبل وہ یا ایسے ناف سے اوپر ہاتھ باندنے کے قائل ہیں تو یہ کوئی اتنا اختلاف نہیں ہے کہ ہاتھ چھوڑ کر پڑیں یا ہاتھ باندھ کر پڑیں یا ہاتھ سینے پر باندھیں یا ناف کے نیچے پڑیں یہ تو اولا یا خلاف اولا کا ہی زیادہ سے زیادہ فرق ہوگا ہاں البتہ جو شیعوں سے یا وہابیوں سے ہمیں اختلاف ہے تو وہ عقیدے کا اختلاف ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ السلام کے کمالات کی نفی کرتے ہیں اور ہم رسول اللہ علیہ السلام کے کمالات کا اس بات کرتے ہیں وہ رسول اللہ علیہ السلام کی گستاخی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ حضور کا گستاخ وہ بے دین ہے بلکہ وہ کافر ہو جاتا ہے تو اختلاف اصل یہ ہے رہا شیعوں کا ہاتھ چھوڑنا یا نماز پڑھنا ہمیں تفصیل سے معلوم بھی نہیں ہے کہ وہ اپنی نماز میں کیا پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے جو ہمارے امام صاحب نے احادیث مبارکہ سے طریقہ استنبات فرما کر ہمیں بتایا ہم اسی طریقے پر نماز پڑھیں گے ناف کے نیچے ہاتھ مانیں گے رفع جدین نہیں کریں گے یہ کیا پہلے ہے نماز کو مانتے ہیں شیعہ کام شیعہ اصل میں جو شیعہ لوگ ہیں نا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم امام جعفر صادق کو مانتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی لئے انہوں نے اپنی فقہ کا وہ نام دیا ہے فقہ جعفریہ کا لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ شیعہ لوگوں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف روایات کو غلط منصوب کیا ہے یعنی جو روایات یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منصوب کرتے ہیں تو وہ روایات انہوں نے غلط منصوب کی ہیں حقیقت میں وہ امام صاحب نے وہ روایات نہیں ہیں تو اسی لئے ورنہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہمارے لئے قابل احترام ہیں ہمارے لئے وہ قابل احترام ہیں لیکن شیعی روایات کو ہم کیوں نہیں مانتے اس لئے کہ یہ روایات امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف غلط منصوب ہیں پاؤں سے موضوع شروع کرتے ہیں شیعی یہ کار سے لیکھ رہے ہیں اصل میں شیعی کا آپ طریقہ دیکھیں نا تو وہ دعویٰ ان کا اور ہوتا ہے عمل اور ہوتا ہے دعویٰ ان کا یہ ہے کہ پاؤں کو دھونا فرض نہیں ہے پاؤں کو دھونا فرض نہیں ہے لیکن جب وضوع کرنے بیٹھیں گے تو سب سے پہلا کام پاؤں کو دھویں گے ان سے پوچھو کہ فرض نہیں ہے کیوں دھو رہے ہو اب معلوم ہوا کہ تمہارا دعویٰ کے پاؤں کو دھونا فرض نہیں ہے یہ تو تمہارا دعویٰ غلط ہوا تمہارے عمل سے اب فرق یہ رہ گیا کہ پہلے دھونا ہے یا پیچھے دھونا ہے آپ بے شک دیکھیں جب وضوع کریں گے تو چہرے پر جب پانی آتا ہے نا تو وہ نیچے گرتا ہے تو جب وہ پانی نیچے گرتا ہے تو کچھ نہ کچھ قطرے وہاں سے اٹھتے ہیں اور وہ کہاں پڑتے ہیں وہ پاؤں پر پڑتے ہیں اگر پاؤں پہلے دھو لیے گئے بعد میں نہیں دھوے تو وہ قطرے جو پڑے تھے وہ تو اسی طرح رہ جائیں گے اور اگر جیسے ہم دھوتے ہیں پاؤں کو بعد میں تو جو قطرے اس پر پڑے تھے یا اگر کوئی اور چیز بھی ان کے ساتھ اڑ کر پاؤں پر لگ گئی تھی تو آخر میں دھونے سے وہ دھل جائیں گے یہ جو ترتیب ہے وضوع کی یعنی پہلے چہرہ دھونا جیسے قرآن کریم میں مذکور ہے فَقْزِلُوا وَجُوحَكُمْ وَأَعْدِيَكُمْ الٰل مرافقِ وَمْزَوْ بِرُوزَكُمْ وَأَعْدِيَكُمْ یہ ترتیب ہمارے نزدیک فرض نہیں ہمارے نزدیک سنت ہے یعنی اگر کوئی اس ترتیب کے خلاف بھی وضوع کر لے ہمارے نزدیک وضوع ہو جائے گا وضوع ہو جائے گا لیکن خلاف سنت ہوگا جبکہ دوسرے آئیمہ کے نزدیک یہ ترتیب فرض ہے ہمارے آئیمہ صاحب کے نزدیک یہ ترتیب فرض نہیں ہے تو اگر کوئی پہلے بھی پاؤں دھولے تو وضوع تو اس کا ہو جائے گا لیکن یہ طریقہ اس کا سنت کے مطابق نہیں ہوگا سنت کی خلاف ورزی ہوگا میں کل لے آؤں گا تفسیرِ روح البیان تفسیرِ روح البیان لاکر پھر اعلیٰ حضرت کا ایک فتوہ فتوہ ورزیہ میں سے وہ لے آؤں گا پھر اس کے مطابق صلاة التصویح کی جماعت میں آپ حضرات کو بتا دوں گا سن جاگی آجی ایک جاتی ہے اس کی طرح بڑا اچھا جواب دیا کرتے تھے وہ اس کے اپنے طرح اٹھتا تھے یہ جو کہتے ہیں کہ فکا جاوریہ آرگ ہے فکا اکریہ آرگ ہے فکا اکریہ آرگ ہے میں اس بات کو نہیں مانتا ان کا کہہ رہا تھا کہ جو دراصل فکا اکریہ آئے یہی فکا جاوریہ آئے کیونکہ اپنے امام جعفر صادق اسلام سے پڑا ہے اور یہ وہ نہیں سکتا تھے شنگیر کی فکا کو مانے والوں اور اتنے اولیہ آئے کرام ہوں اتنے اللہ کے مانگوں کو اور جو استاد ہے اس کی فکا تمانے والے کوئی بھی اللہ کا ملینہ ہو اس لیے وہ کہتے تھے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ امام ابو نفا جو کچھ لیا ہے اپنے استاد صاحب سے لیا ہے ان کے اور ان کی فکا کوئی مانگ نہیں ہے یہ اللہ کے فکا جاؤں پر آئے ہو تو اس طرح کے جو عام لوگ ہیں نا وہ تو جو جواب دیں ہو سکتا ہے لیکن ہمارا جواب جو ہوگا تو وہ ایسا ذمہ داری والا ہونا چاہیے جس کا ہم حوالہ پیش کر سکے یہ امام صاحب علی رحمہ نا آپ تابعی ہیں صحابہ اکرام سے آپ کی ملاقات ہے اور جو تابعین اول درجہ کے تابعین تھے وہ بھی امام صاحب کے اساتذامے سے ہیں یعنی امام صاحب علی رحمہ نے صحابہ اکرام سے وہ حدیثیں لے کر اپنی فقہ کو اس پر ترتیب دیا ہے امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالی نے تو اس میں کئی روایات جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اگر آپ نے لی ہوں لیکن یہ التزام نہیں فرمایا کہ میں نے صرف امام جعفر صادق کی روایات بلکہ صحابہ اکرام اور تابعین سے جو روایات آپ کو ملی تو آپ نے انہی سے استنبات اور اجتحاد فرمایا تو امام صاحب علی رحمہ کا سب سے پہلا استدلال قرآن سے ہوتا ہے سب سے پہلے آپ قرآن سے اگر قرآن کریم سے وہ مسئلہ نہیں ملا تو پھر حدیث پاک سے اور حدیث پاک سے بھی اگر وہ مسئلہ نہیں ملا تو پھر آپ اقوال صحابہ سے استدلال فرماتے ہیں